موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیلیت سے ہوں گے میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ باعث تو آج جو میں پیزا بنانے جا رہی ہوں وہ پیزا ہے چکن پجیتا فلیور پیزا تو آپ لوگ بہت آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں ایزی سٹیپس میں بتاؤں گی تو چلیے بغیر ٹائم بیس کی بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ٹیسٹی اور یمی ریسپیز کو آپ فالو کر سکیں چکن کو میں نے سمال کیوز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ہے پائی ہنڈڈ گرامز اچھا یہ میں نے بلوک لے لیا ہے چیز کا یہ ہے ٹو ہنڈڈ گرامز پیاز لے لی ہے میں نے ایک میڈیم سائز اور اس کو تھن سلائسز میں کٹ کر لیا ہے کیپسکم ایک میڈیم سائز کی میں نے لے لیا ہے اور اس کو بھی میں نے تھن سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آلیفز یہ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں اور میں نے اس کو تھن سلائسز میں کٹ کر لیا ہے نمک ایسپر ٹیسٹ لیسن پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پیسیوی 1 ٹی سپون کٹی کالی مرچ 1 تیبل سپون اوریانو 1 تی سپون کٹی لال مرچ 1 تی سپون یہ میں نے دو پہلے سے بنا کے رکھ لی تھی لیکن میں آپ کو ایکسپین کر دیتی ہوں کہ یہ دو میں نے کیسے پرپیر کی سب سے پہلے میں نے دو کپ مہدہ لے لیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہاف کپ سے بھی کم میں نے پانی لیا اور اس میں میں نے ییسٹ کا ایک پیکٹ ڈالا ایک ٹیبل سپون شگر ڈالی آدھا ٹی سپون نمک ڈالا اور اس کے بعد میں نے اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا آٹے کو گھوننا شروع کیا وہ ییسٹ کا لیکوڈ ڈال کر گھوندا اور اس کے بعد اس کے اندر تین ٹیبل سپون میں نے بوائل ڈالا اور پھر جو آٹیا گھوننے سے رہ گیا تھا پھر میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آٹے کو گھون لیا اور اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ یہ دیکھئے اس میں ائر بھر گئی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے کر کے اور اس کے بعد ہم اس کی ڈو بنائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا دیکھئے میں اس میں آئل بھر گئی ہوں اور اس کو اچھے سے اس کی ائر نکال دوں گی اور اب ہم اپنی ڈو بنائیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو بے لیں گے اور اپنا پیزا ریڈی کریں گے چلیجے تو پیزا کے لیے ہم اپنی چکن کو ریڈی کر لیتے ہیں سٹوپو کر دیتی ہوں میں آن اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں آئل میڈیم گرم ہونے تک اس کو پکائیں گے اور پھر میں اس میں اپنی چکن ڈال دوں گے ایک دو منٹ ہم نے اپنی چکن کو پکایا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے باقی انگریڈینٹ لیسن کپ آوڈر نمک کتی لال مرچ سسی لال مرچ اور گینوں اور کھٹی کالی مرچ سال چکن ہو چکی ہے اب ہماری شروع up اور ہم اسے تنڈا کر دیں گے استعمال سٹرے کو gap یہ دیکھیں کیوز ملچ پیزا پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے ایونلی آئل کو برش کے ذریعے یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک پیڑا بڑا سا لے لیا ہے اور اب میں اس کو پین پہ رکھ رہی ہوں اور اس کو ہم ہاتھوں کے مدد سے چلائیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو اس طرح سے پھیلاتی گئی اور اس کو چاروں طرف میں نے پھیلالیا چلیجی ہر چیز ہو چکی ہے ہم آجاتے ہیں اپنی اسمبلی پہ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں فور کے ذریعے چھوڑا سا وہ پھرک کروں گی ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا سب سے پہلے پیزا سوس اگر آپ کو پیزا سوس کی ریسپی دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی چکن جو میں نے ریڈی کی تھی سپریڈ کر لیں اس کو موسیقی اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ڈسکرپشن اپنے ٹومیٹوز اینجا میں زیادہ کھاتی ہیں تو میں اس پر زیادہ ہی ڈالوں گا اب ڈالیں گے ہم اس میں اپنے مزیدار سی کیپسکم اس کا کھنچی ڈیسٹ آتا ہے جب آپ کیپسکم ڈالتے ہیں اور اب ہم اس میں پہرے اس پر تھوڑے سے آلے ڈالیں گے پھر اس کے بعد میں اس کو اوپر سے بھی تھوڑے سے اس میں آلے ڈالوں گا اور اب میں اس میں ڈال میں جا رہے ہوں چیز چیز تو جتنی ہی زیادہ ڈالیں اتی ہی کم ہے اچھا جی اوون کا سون لیجے اوون میں نے جو ہے وہ پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اپنے کا سامٹھ جس کیا بھی ہی سیٹ گھر ہے اور اب یہ جا رہا ہے میں اوون میں اور اوپن میں یہ رہے گا 20 مگے لیے اور اس کے بعد میں اس کو دکھائیں چلیے جی تو ساری ٹاپنگ کے ساتھ ہمارا فیضا ہو چکا ہے ریڈی اوون میں جانے کے لیے تو چلیے بیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اس کے دیکھونے کے بعد تو یہ تھا ویوورز ہمارا بہت ہی آسان سا چکن فجیتا فلیور کا پیجزا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اپنے گھر میں ٹرائے کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پیجزا کیسا بہنا تو نیکس ریسیپی تک کے لیے اجازت دیجے اپنا بہت اللہ حافظ